اور اب بات کرتے ہیں سوشاند سنگھ راجپوت کیس کی اور اس کیس میں روزانہ نئے خلاصے ہو رہے ہیں اب سوشاند کے سٹاف یعنی کی دیپیش ساونت کا ایک میسیج سامنے آیا ہے یہ میسیج سوشاند کے موت والے دن یعنی کی چودہ جون کا ہے اس میسیج کی ٹائمنگ کے بعد سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا چودہ جون کے گھٹنا کرم کے بارے میں سوشاند سنگھ راجپوت کا سٹاف کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے سوشاند سنگھ راجپوت کی موت کی جانچ کر رہی سی بی آئی کے ریڈار پر سوشاند کے ساتھ چودہ جون کو گھر پر موجود لوگ سب سے پہلے آئے سی بی آئی نے سب سے پہلے سوشاند کے فلیٹ میٹ، سدھارت پٹھانی، کوک نیرج اور اسٹاف دیپیش ساونت سے پوستاج کی لیکن اب سوشاند کے سٹاف دیپیش ساونت کا ایک واتس اپ چیٹ سامنے آیا ہے جو چونک آنے والا ہے اس کے بعد سوال کھڑے ہو رہے ہیں کیا سوشاند کا سٹاف کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے چودہ جون کا جو چیٹ ہے وہ سوشاند سنگھ راجپوت کے جو ایمپلوئی ہیں دیپیش ساونت ان کے ساتھ اسی دوست کا جو سوشاند سے جس نے نو جنرل جون کو بات کر رہی تھی اس کو لے کر ہے تصیل ایک برینڈ کو لے کر ہے یہ دوست لگاتار سوشاند سنگھ راجپوت کی صحت کے بارے میں بات کرتا ہے اور یہاں تک کہتا ہے کہ اگر کوئی امرجنسی ہوتی ہے اور مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو پانچ منٹ میں یہ حاضر ہو جائے گا سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کیا ہے اس چیٹ میں جس سے دیپیش کے اوپر سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں سوشاند کے سٹاپ دیپیش نے چودہ جون کو دس بچ کر ایک کیابر میرٹ پر سوشاند کے دوست کشل جاویری کو میسیج بھیجا تھا جس میں دیپیش نے کہا تھا ہائے سر شوشاند نے فلیپ کارڈ کو لے کر مجھے آپ سے بات کرنے کو کہا ہے بھائی یہ سرکشت ہے نا پلیز جواب دو ہاں یا نہیں بھائی ہم لوگ باہر ہیں مجھے بتاؤ کیا کسی مدد کی ضرورت ہے بھائی کوئی مدد چاہیے تو فون کرنا ہم لوگ پانچ منٹ میں پہنچ جائیں اب آپ سمجھئے کیوں اس چیٹ کے بعد دیپیش ساون پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں اب تک چودہ جون کے بارے میں سوشاند سنگھ راجپوت کے ساتھ موجود سدھارت، نیرج، دیپیش اور کیشو بچنیر نے جو کچھ بتایا ہے اس کے مطابق نو بجے کے بعد سوشاند سنگھ راجپوت سے کسی نے بات نہیں کی ایسے میں سوال اٹھتا ہے دیپیش نے یہ میسیج دوپہر میں دس بچ کر ایک کیاون منٹ پر کیوں کیا اٹھتا ہے سوال یہ بھی اٹھتا ہے جب سوشاند سنگھ راجپوت کے دروازے کو کھلوانے کی کوشش کی جا رہی تھی تب دیپیش ساون کس کے کہنے سے سوشاند کے دوست سے چیٹ کر رہے تھے کیا سوشاند سنگھ راجپوت سے ان کی نو بجے کے بعد بھی بات ہوئی تھی کیا سوشاند سنگھ راجپوت کا سٹاپ کو شپانے کی کوشش کر رہا ہے ایسے کئی سوال ہیں جس کے جواب سوشاند کے ساتھ موجود لوگوں سے ضرور لے گی تو یہ سوال یہاں پر چیٹ کی ٹائمنگ کو لے کر ہے چودھا جون کا یہ میسے جس دن سوشاند کا شب ان کے گھر میں ملا تھا موسیقی